بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پی ایس بی آلویز ویٹ یو ویلکم ٹو گلوپل رائٹ پاتھ آئیم ارشاد محمود فرام ٹرنٹو کینیڈا ٹاپک اس منافقوں میں شدید غصہ کی علامتیں اور جب انہیں ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو تم منکریوں کے چہروں میں شدید غصہ و ناردگی دکھو گی قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں کہہ دو کہ میں تمہیں اس سے بھی بتر بات بتا دوں آگ ہے جہنم کی آگ کہ جس کا اللہ نے منکروں سے وعدہ پر آیا ہے اور وہ بری جگہ ہے سورہ حج آیت سیونٹی ٹو اللہ نے ہمیں پہلے ہی زمبی کر دی ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا آزا بھی سکتا ہے تفصیلات کے لئے سورہ ابراہیم آیت آپ ساتھ پڑھیں خود کو سو فیصد اللہ کے حوالے کریں ماضی میں پارسی اور رومی نے مل کر بڑی حکمت کے ساتھ حدیث اور قصے کہانیاں کے کتابیں چھوٹی جھوٹی جھوٹ موڈ حدیث کے کتابوں میں منگرنٹ اور جھوٹ موڈ سارا کچھ شامل کیا ہوا ہے اور اس کے شامل کرنے میں کامیاب ہوں گے جس کا خمیادہ عرب ممالک بھی بھگت رہے ہیں اور اب بھگتنے کے باری ہماری ہے اگر ہم نے صرف قرآن سے ہدایت نہ لی تو اللہ نے تو محسنم کو تمام وحی بیان کرنے کا حکم دیا تھا تمام سیاستہ کوئی دو سو اٹھائی سو سال کے بعد قدیم فارسیوں نے رومیوں کی مدد سے مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے لکھی تھی جس کسی نے بھی قرآن کے ساتھ اور ملایا ہے اس نے شرک کر لیا ہے قرآن قرآن اور صرف قرآن آئیں ہم سب قرآن پر تدبر کرتے ہیں غور فکر کرتے ہیں تدبر کرو غور فکر کرو قرآن وَلَقَدْ يَسْلْنَا اللَّهِ قُرْآنَ لِذِكْرِ حَلْنُمْ مُتَقِرِ اللہ نے اور ہے کوئی سمجھے اس پہ ہم نے قرآن آسان کر کے اتارا ہے تو ہے کوئی سوچے سمجھے اللہ تو کہہ رہا ہے سوچو سمجھو غور کرو جمعہ کا خطبہ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے زمعہ میں کہا ہے ذکر اللہ کیلئے بلائے جائے ذکر اللہ قرآن کا ذکر اللہ کی باتیں آج کی موجودہ حالات کی وہ قرآن کے حیات میں قرآن کی آیت سے بہن کرنا ہے قرآن کے آیت سے ریفرنس دے کے بتانا ہے کہ آج جو مطفصی بھی ہے پرابلم میں ہے کیسے باہر نکلیں لیکن وہاں پہ ذکر اللہ نہیں ذکر ابو حریرہ ہو رہا ہے کسے کہانیاں ہو رہی ہیں فلا نے کہا اس نے کہا اس نے وہ کیا ہم کب اپنی آنکھیں بھولیں گے کب خوش میں آئیں گے مسجد تو اللہ کا گھر ہے تو اللہ کی باتیں ہونے چاہیے ذکر اللہ ہونا چاہیے وہاں ذکر ابو حریرہ یا قصے کہانیاں ماضی میں جو فارسی اور منی ملکے بڑھائے وہ کب کیا تھا تقریباً نو سو دو سو ڈائی سو سال کے بعد تقریباً نو سو ایسی کی آس پاس ہوتا ہے اور اس زمانے میں حکومت کس کی تھی فاطمیت خلیفہ وہ کہاں ان کا لنک کس سے تھا سلیبیوں سے تھا رومیوں سے تھا آنکھیں کھولیں انٹرنیٹ پرچکل بہت سارے مواد مل جاتے ہیں اس کو خود معانہ نہ کریں خود تحقیق کریں پھر بولیں یہ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ سبوں کو قرآن سمجھیں اس پر عمل کرنے اور اس کا فغام آرخ پہنچانے کی توفیق اتا ہے پر میں آمین